وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظیمًا اب ضرورت ہے کہ رائے خدا میں وہ لوگ جہاد کریں جو لوگ زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض بیش ڈالتے ہیں اور جو بھی رائے خدا میں جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے دونوں صورتوں میں ہم اسے عجرِ عظیم عطا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّعْهِرِينَ موضوع گفتگو جہاد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فرودین بہت سارے ہیں اور ان میں سے اہم فرودین دس ہیں نماز روزہ حج الزکاة خمز جہاد عمر بالمعروف نہیں عن المنکر تبرہ اور تبلہ انہی اہم فرودین میں سے ایک ہے جہاد قرآن مجید میں جہاد کے لئے بعض ذکر لفظ قتال بھی استعمال ہوا البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جہاد کے مختلف معنی ہیں لیکن ہماری جو گفتگو میں موضوع جہاد ہے اس کے معنی ہیں قتال سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی مؤمنین کو متوجہ کریں شوق دلائیں کس جانب قتال کی جانب اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین اب جہاد کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس سے بہت زیادہ اسلام اور مسلمین کو بدنام کرنے کا سبب بنایا گیا ہے تو پہلے بغیلے میں جانب توجہ دلائیں کہ جہاد کا موضوع مخصوصاً مسلمانوں کا نہیں ہے کسی بھی قوم سے پوچھیں آج جتنے بھی عدیان اور مکاتب اور مذاہب دنیا میں موجود ہیں مثال کے طور پر اس وقت ہیوانوں کو قتل نہ کرنے والوں میں مشہور ہیں بدسٹ اور ہندو اور جین لیکن آج خود بدس افراز سے پوچھا جائے خصوصاً دلائی لامہ صاحب سے پوچھا جائے باقی دیگر لامہ حضرات سے پوچھا جائے کہ اگر طببت پر چین کا قبضہ ہے تو کیا آپ ریزنسٹنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا آپ نے اپنے ملک کے اور اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا یہ آپ کا اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا اور دفاع کرنا حتی جناب دلائی لامہ صاحب کا حجرت کر کے انڈیا جانا یہ سب کچھ در حقیقت وہی چیز ہے کہ جسے ہم جہاد کہتے ہیں یہی سوال کیا جائے جین حضرات سے کیا آپ اگر کسی علاقے میں ہوں اور آپ کو خطرہ ہو اور آپ پر حملہ ہو تو کیا آپ دفاع کریں گے یا اگر کوئی آپ پر حملہ کرنے والا ہو تو کیا آپ حملے کا انتظار کریں گے یا اس پر حملہ کر دیں گے تو یہی وہ موضوع ہے کہ جسے ہم جہاد کہتے ہیں یہی آپ کریں گے ہمارے برادران ہندو یعنی ہندو حضرات بھی سیدبار سے مشہور ہیں کہ وہ جانوروں کو نہیں مارتے یا خون خرابے سے دور ہیں لیکن اگر رام کی فوج تھی تو وہ کس لیے تھی یا ان کے والد راجہ دشرت کی فوج تھی تو وہ کس لیے تھی وہ در حقیقت اپنی مملکت یا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تھی اب اگر ان پر کوئی حملہ کرتے تو وہ کیا کرتے وہ یہی جہاد کرتے یا جو مشہور جنگ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان وہ ہے پانڈا اور کوربوں کی جنگ تو یہ کیا چیز تھی یہ وہی جنگ ہے یہ وہی جہاد ہے یہ وہی قتال ہے جو ہمارے ہیں اب اگلے محلے میں ڈسکس کرتے ہیں یہودی حضرات سے کیا حضرت دعود اور حضرت سلمان جنگ نہیں کرتے تھے کیا انبیاء بنی اسرائیل نے دفاعی جنگیں یا حملے نہیں کیے کیا آج خود یہودی دنیا بھر میں اسلحہ نہیں بنا رہے یا اسرائیل نے اسلحہ بنایا یا نہیں بنایا حتی ان کے پاس تو ایٹم بومز ہیں یہ کس لیے ہیں وہ کہیں گے اپنے دفاع کے لیے یہ دفاع کیا چیز ہے جب یہ لڑیں گے دفاع کریں گے تو جو کام ہو رہا ہوگا وہ کیا ہے اسے وار کہا جائے گا اسے جنگ کہا جائے گا یہی وہ چیزیں جسے ہم کہتے ہیں جہاد اس جہاد کے قطن کی معنی نہیں ہے کہ بے قصور افراد پر حملہ کیا جائے لہذا اگلے مرحلے میں ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جہاد ایک اقلی سا موضوع ہے کہ جب جان خطرے میں وہ اپنا دفاع کریں دشمن حملہ کرے اپنا دفاع کریں اور اگر آپ کی مملکت پر ایک بڑا حملہ ہونے والا ہو اور یقین ہو آپ کو تو اس سے پہلے وہ آپ پر حملہ کریں آپ اس پر حملہ کریں کیونکہ اگر جنگ ہونے والی ہے اب یہاں پر ایک فرد تنہا ہے اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم یہ جانتے ہیں وہ ہمارا مخالف ہے تو ہم اسے نہیں مار سکتے لیکن اگر ایک قوم حملہ کرنے والی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا تو پھر ہم اپنا دفاع نہیں کر بائیں گے تو کیا ہم ان کے حملے سے پہلے کیونکہ ارادہ ان کے حملے کا پہلے سے تھا ہم حملہ کر سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جنگ ابتدائی تو بلا شک کر سکتے ہیں تو جہاد در حقیقت ایک اقلی سا مفہوم ہے اور اسی کے ذریعے سے وطن کا دفاع ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے قومیں اپنا دفاع کرتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے عزت ہے اور وقار ہے ایک روایت ناقی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک شخص پہاڑوں میں چلا گیا عبادت کے لئے اس کے گھر والے اسے لے کے آئے اور شکایت کی کہ یہ عبادت کرنے کے لئے پہاڑوں میں چلا گیا ہے تو اب اس روایت سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ روایت وسائل شیعہ میں بیان ہوئی کہ شاید کہ جنگ کا زمانہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان جہاد میں صبر کرے اور جہاد کرے یعنی جہاد میں رہے میدان جنگ میں رہے تو یہ ایک دن کا رہنا چالیس سال کی عبادت سے افضل ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ چالیس سال کی عبادت سے افضل یہ ہے کہ ایک دن میدان جہاد میں ایک آدمی رہے ثابت قدم وجہ کیا ہے کہ اگر جہاد میں یہ ثابت قدم رہتا ہے میدان جنگ میں یہ ثابت قدم رہتا ہے تو اسلام اور مسلمین کی بہتری ہے اور اسلام باقی بچے گا اور اسلام اور مسلمین کی عزت باقی بچے گی لیکن اگر اسلام اور مسلمین ہی ختم ہو جائیں ان کی شان و شوقت ہی ختم ہو جائے تو اب پہاڑوں میں جا کے عبادت کرنے کا کیا ملے گا عمالی شیخ صدوق محروایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل یا فرماتے من ترک الجہاد علبصہ اللہ ظلن کہ جو جہاد کو ترک کرتا ہے خدا ون تبارک وطالعہ اس کو ذلت کا لباس پہناتا ہے پس یہاں پر مراد یہی ہے کہ جو جہاد کو ترک کرے گا اسلام اور مسلمین کے ضعیف ہونے کا سبب بنے گا آج بھی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے آج یہ سعودی مفتی کہ خدا ان کی ہدایت کرے یعنی نیست و نابوت کرے حضب اللہ کے خلاف تو یہ فتوہ دے دیتے ہیں کہ حضب اللہ کے لئے دعا کرنا جائز نہیں لیکن کبھی وہ اپنے آپ سے سوال کریں سعودی عرب کے اسرائیل کے پاس ہیں انہیں آزاد کرانا واجب ہے یا نہیں ہے کبھی وہ اس بارے میں بھی فتوہ دیں کہ سعودی عرب میں جو امریکہ کے اور مختلف کفار و منافقین کے اڈے ہیں انہیں ختم کرنا واجب ہے یا نہیں ہے تو یہی وہ ذلت ہے کہ جو اس وقت وحابی افراد مسلمانوں میں قتل عام کا بازار تو گرم کر رہے ہیں ہاں اب اگر انہیں میں سے کچھ لوگ کفار سے لڑ رہے ہیں تو وہ بھی غلط طریقے سے لڑ رہے ہیں دہشتگردی کے ذریعے سے پس پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ ہم کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کے پیروکار کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے ہاں اگر کوئی مقابلے میں آ جائے میدان جنگ میں تو پھر ہم دفاع کرتے ہیں اور ہی صورت میں ظاہر ہے جان اپنی بھی ہماری جا سکتی ہے اور دوسرے کی بھی جا سکتی ہے اور یہ اقلی سا موضوع ہے ساری دنیا میں لوگ اپنے دفاع کے لئے جنگ کرتے ہیں لیکن کسی بھی فرد ہو چاہے وہ عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو بودس ہو کنفیشس ہو سکھ ہو جین ہو پارسی ہو حتی بے دین ہو بلکلی دہریہ ہو کسی کو بھی ہم بغیر جنگی حالات کے قتل کرنا کہ دھماکے کیے جائیں ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتے کسی بھی قسم کی دہشتگردی کو ہم جائز نہیں سمجھتے پس پھر واضح کریں کہ جہاد یعنی اپنے ملک اپنی قوم اور اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان الجہاد باب من عواب جنت فتح اللہ لخاصت اولیائه وہو لباس تقوی مولا امیر اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازوں میں سیکھ دروازہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کے لئے کھلتا ہے جہاد اگر سمجھنا ہے تو ہمیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اگلے مرحلے میں مولا امیر المومنین کی سیرت کو دیکھنا ہوگا تعلیمات جہاد میں سے اہم ترین حکم یہ کہ بھاگنے والوں کو قتل نہ کرو عورتوں کو قتل نہ کرو بوڑوں کو قتل نہ کرو جو لوگ اسلحہ چھوڑ دیں اور جنگ کا ارادہ ترک کر دیں انہیں قتل نہ کرو درختوں کو نہ کٹو اسی طرح سے پانی میں زہر نہ ملاو پانی کسی پر بند نہ کرو اسلام اس قسم کا جہاد چاہتا جنگ سفین میں جب نہر معاویہ کی فوج کے ہاتھ میں تھی تو اس نے پانی بند کر دیا لیکن جب یہ نہر کا حصہ مولا امیر المومنین کی فوج کے ہاتھ میں آیا تو معاویہ کو ایک اتمنان تھا وہ اتمنان کس چیز کا تھا وہ اتمنان اس چیز کا تھا کہ صحیح ہے کہ سیاسی شکست ہوئی کہ نہر علی ابن عبی طالب کے ہاتھ میں چلی گئی لیکن اسے ایک اتمنان تھا وہ اتمنان کیا کہ علی ابن عبی طالب مجھ پر اور میری فوج پر پانی بند نہیں کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد بھی بغیر قوانین کے نہیں ہے اب رہ کے گفتو ہوئی ہے کہ جہاد ازغر یعنی نفس جہاد یہ بلکل ایک الگ موضوع ہے جہاد بالقلم جہاد بالمال یہ بلکل الگ موضوع ہے کہ وہ سب بھی جہاد ہیں سب سے اہم جہاد اکبر ہے یعنی اپنے نفس سے جہاد جہاد بالقلم یعنی علمی جہاد جہاد بالمال یعنی مال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے خدمت کرنا لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہاد بمعنی قتال اب قتال اور جہاد بھی الگ الگ چیز نہیں ہیں یعنی جنگ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے قتال ہوتا ہے تو بعض زیادہ قرآن مجید میں لفظ جہاد استعمال ہوا اور بعض زیادہ لفظ قتال استعمال ہوا اور پھر بیان کریں کہ اس سے قطعنی مراد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عیسائی یا یہودی یا سکی عبودس یا کنفیوشس یا کسی کو بھی قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں لہذا اس بات کو کئی دفعہ ہم نے کہا کہ اگر بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہندوستان میں تو اس کے قطعنی معنی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی ہندو کو تنگ کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالی راضی نہیں ہے اس سے اب اگر بابری مسجد کو ہمیں بچانا ہے اور ہم وہاں ہوتے تو اس میں ممکن ہے کہ کچھ لوگ مارے جاتے تو یہ تصور کہ پاکستان میں کسی ہندو کو مارا جائے تو اللہ خوش ہو گئے تصور بلکل غلط ہے اور اسلام اسے پسند نہیں کرتا اور خصوصاً تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات بلکل واضح ہے کسی کا جرم کسی اور پر نہیں ڈالا جا سکتا آج دنیا ایک گواہی دیتی ہے کہ شیعہ دہشتگردی میں نہیں ہیں وجہ کیا ہے کہ ہمارا مذہب اور مکتب بلکل کلیر ہے اور اس بات کو اور زیادہ کلیر کریں کسی بھی دین و مذہب کے افراد کو قتل کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے انہیں نقصان پہنچانا قطعاً صحیح نہیں ہے کہاں پر صحیح ہے کہ تب ایک مقابلہ ہو وہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے صلح ہو یعنی اگر کوئی ملک ہم سے جنگ کرتا ہے تو پہلے ٹیبل ٹاک کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں جواب دینا بعد میں ٹیبل ٹاک کرنی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تو قلم لیے بیٹھیں اور کاغذات پر سائن کریں گے آپ حملہ کرتے ہیں تو کریں کیونکہ اگر ہم نے اس وقت جواب نہیں دیا تو وہ ہمیں ختم کر دیں گے جہاد کے موضوع میں مختلف علماء اور مراجعہ سامنے تفسیر سے کتابیں لکھی ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے یہ ہر ہر ٹاپک پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے بلکہ اس مقدار میں گفتگو ہے جس مقدار میں عام طور پر کتب فقی میں کی جاتی ہے یعنی عام مؤمنین کو اور عام سننے والوں کو جتنی جس موضوع کی ضرورت ہے اس مقدار میں ہم بیان کر رہے ہیں گو کہ بہت زیادہ آیات ہیں جہاد کے بارے میں قتال کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں جہاد کے بارے میں اور بہت سارے قوانین ہیں جہاد کے بارے میں اور بہت فضیلت بیان ہوئی یہ مجاہدین کے لئے اور اسی طریقے سے حتی مجاہدین کے گھروں تک کی فضیلت بیان ہوئی ہے حتی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان گھروں کی قسم کھائی ہے والعادیات و ضبحہ وجہ کیا ہے کہ انہی جنگی آلات کے ذریعے سے اسلام و مسلمین کا دفاع ہوتا ایک روایت میں نقل ہوا کہ مولا میرے المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جاہدو فی سبیل اللہ بے ایدیکم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جہاد کرو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے فَإِن لَمْ تَقْدِرُوا فَجَاهِدُوا بِقْلُوبِكُمْ یعنی حاس سے جنگ کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے جنگ کرو اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے دل میں جنگ کرو یعنی اپنے دل کو تیار رکھو دل کو گمرانہ ہونے دو پس یہ تھی مختصر سے گفتبو جہاد کے بارے میں اور آخر میں انتوجہ دلائیں کسی بھی قوم اور مذہب کے افراد کو قتل کرنا عام حالات میں کسی بھی قسم کی دہشتگردی ہو سوسائٹ مشن پہ جانا ہو پس آخر میں اس بات کو ہم دوبارہ بیان کریں حیسائی ہوں یہودی ہوں پارسی ہوں بودس ہوں کنفیشنز ہوں جین ہوں ہندو ہوں یا حتی دہریہ ہوں کسی بھی فرد کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بچے ہوں وہ افراد کہ جو عالم جنگ میں نہیں ہیں انہیں نقصان پہنچانا انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے دہشتگردی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی حملہ کرے اور ٹیبل ٹاک پہلے ہی مرحلے میں ممکن ہو تو بہت بہتر ہے لیکن اگر کوئی حملہ کر دے تو ٹیبل ٹاک کی نوبت بلا شک بعد میں آئے گی اور آنی چاہیے کیونکہ ہر جنگ شروع ہوتی ہے میدان سے اور ختم ہوتی ہے ٹیبل ٹاک پر پس اگر ٹیبل ٹاک پہلے پھر ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں ہمارے ہاتھ میں اسلاح ہونا چاہیے تاکہ ہم اتنا دفاع کریں کیونکہ اگر ہم بچیں گے تو اگلا مرحلہ ہوگا ٹیبل ٹاک کا خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد پرچم اسلام کو سربلند فرما تمام ادیان اور مذاہب کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین